کہے سندھا نہیں کہے سا لولا صاحب پچاسی سے لے کر ابھی تک جو امری سیاست میں ہم نے دکھایا جو یہاں سے ہزاروں کھوئے تھے روپ کھوئے سے پہلی پی دیتے ہیں ہر کلی میں دو دو کھوئے آج آندر رکاڈ کوئی ایسا کلی میں جو دکھا جو ویٹس پلائی نہیں ہے اور ان کا بل بھی دے رہا ہوں اپنے جیب سے اور آپ نے جو میگا پروژیکٹ دیا خیران میں اس کا خواب ہم نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کب ہمیں برڈوں کا بریج ملے گا کب ہمیں یہاں کیڑڈ کالیج ملے گا کب ہم نے بی آر سی کالیج جو کمی نواب صاحب کا اور جاپر خان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بی آر سی کالیج بھی دیا کیڑڈ کالیج آپ نے لائے بریج برڈوں کا لائے اور بھی بریج بنا رہے ہیں برڈوں دوسرا برڈوں نمبر دو اور ماشقل بکہ کونڈیج سے لے کر بجگور تک کلک کر دو اس کو پھر تماشے دے کچھ زابد کا کہ زابد کا واقعہ بنے گا بادشاہ آمد جان ہے ملک محمد گمر ہے واشو کے کریم آپ کے ساتھ ہیں اور سہران میں آپ جو کچھ کر رہا ہے وہاں سب کے سامنے ہیں یہ دوسرا حضار جو خیران تیسرا حضار جو خیران نے پاکستان بنایا تھا کلندارے جو صاحب یہ نوٹ کریں میں تو آپ کا مشکور ہوں جب سے آپ آئے ایک عدب رکھا خیران کلیر ہوا وہاں پہلے آپ برکا پیٹھ کر کوئی چیسے گھراتے تھے راستے پوچھا تھا کون کوئی ٹیور پوچھا تھا آج آپ نے اور شاید منزل صاحب نے اور خور کمانڈر اللہ اس کو سلامت رکھے آمد ریاض صاحب نے بلوچستان کو کلین کر دیا تیسرا حضار جب پاکستان پڑا انیس سو سید تاریس میں آپ کو تاریخ آپ کو یاد ہوگا جنہ صاحب چھے میں لے لوں گا آئے تو آپ کو بھی چھے میں لینا پڑے گا واضح ہوگا کہ یہ جو اینا جو اس حقق پورا جو اینا پچھلی بٹروں نے خاران کے طرح موف کیا ہے ان کو جواب تو آج دینا ہے جب رواب صاحب آگا اس کو تو بھی دیں گے تیسرا حضار جب پاکستان بنا بلوچستان پاکستان میں جنہ صاحب شامل نہیں ہو رہا تھا قائد یعظم نے بلات کراچی میں جام غلام آمد جام غلام خادر کے والد جام غلام آمد نوا باب خاران نوا ببی بلا خان والی خاران اور نوا مکران نوا بائی خان اور بیگی بیگنر خان صاحب احمد یار خان بیگی بیگنر جنوین انگریز ان نے اس کو تکاب دیا تھا خان صاحب نے کہا کہ میں پاکستان میں شامل نہیں ہوتا بلوچستان بنانا چاہتا ہوں آپ کا کوئیٹر شیئر جو کہ کیپیٹر ہے لیاری کا نقشہ پیش کر رہا ہے انہوں سے سینترالی سے کر ابھی تک کبھی نواب صاحب نے کچھ اقدامات کی ہیں وہ دوسرا لیاری ہے یہ آپ کا کیپیٹر نہیں تھا برٹش بروشتان تھا جرہ صاحب یہ برٹش بروشتان تھا انگریز بار رہتا تھا پیڈیٹر آجنڈ اصل بلوچستان کا کیپیٹر کلا تھا تو نواب آب خارہ نے جام آب لس میں جب غلام آمد نے پاکستان میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا نواب آب خارہ نے ویلکم کیا پاکستان کو غلام آمد جام آب لس میں رہا پھر جاکر آپ کا پاکستان عدورہ تک کمپلیٹ ہو گیا پرشی کے چار چانگوں میں سے دو چھوٹ گیا دو میں نہیں رہے سکا خان صاحب نے قائد عاظم کو بھنا کر سونے سے توڑا جب سونے سے توڑا تو قائد عاظم نے خان صاحب کو ویلکم کیا پھر جا کر آپ کا پاکستان بنا پاکستان بنا انیس سو سیتالیس کے بعد بچ کشمتی میں پاکستان کو اچھا قیادر نصیم نہیں ہوا اس کے بعد ایک قیادر پایا ذل پکار علی بٹو جو کی جمعریت چاہتا تھا جو کامل میں ناظر باگے لانا چاہتا تھا اس کو باگ میں کیا بولن دارجو صاحب بیٹھا ہوئے گا میں بولن جنرل زیادرک نے دلم کیا ہو گئے گا یار حرمی کا جنرل تھا مگر اس نے وہ جمعریت نہیں چاہتا تھا بولتو کا قصور کیا تھا اس نے انیس سو چرکتر میں شیخ زائد کی قیادت میں شیخ زائد اس کی قیادت میں اس نے وہاں اسلامی کانفرنس بڑایا اس اسلامی کانفرنس میں کرنے ساتھ آپ کے پورا ورس کے اکتالیس مسلمان ممارکہ پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں مردو نے کہا تمہیں یہاں اسلام ایک بم بناوں گا اسلام ایک بم اسی نے بلایا یہ جو بم بنا تھا انیس سو اکتر بہتر میں گاہ کوک جو ناسکو کے بزرگی سہنے ہیں تو یہ اس وقت سے شنو ہوا پروجیکٹ اس کے بعد انیس سو اٹھارویں مہی میں ہوا پروجیکٹ اس نے تو یہ ہمیشہ ہوسکے بٹوں کے بعد گیارہ سال جلوز یاورک کی گھر میں رہی کھوڑا تھا جیل تھا مجھے ایلو نے تیس سال آؤٹ کے ہمیں تربت میں جا کر پکوڑا بیچتا تھا تیس سال تک وہاں چھے کا داری کرتا تھا پھوڑتا وہاں سے کیا گیا میرے ساتھ یہ گاڑی تھا پسلی چھو تربت اور میرے رات پکوڑا بیچھو جلوز یاورکت وقت خدم پچاسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھ گیا رحم کیا انیس سو پچاسی کے ایکشن میں باری ایک سے اتنے خارہ نے بیچ رہ کیا کہ ہمیں اچھی قیادت کی ضرورت ہے میں آیا انیس سو پچاسی میں چھلتا رہا چھلتا رہا اس کے بعد شوہب آیا مگر بدقسمت ہی میں اس پر آج تک خیشش کے ظلم ہے کھرے دھاڑی والا اور پکڑے جائیں موچے والے موچوں والوں کی کیا قصور ہے دھاڑی والوں کی کیا قصور ہے مگر اس کو انہوں نے پسایا کہ آپ پیشیاں مکسے رہو اس کے بعد آپ آئے دو پیرن جنرل صاحب یہ خیران کی جو عزاستیں ہیں جو خیران کو نصیب ہوئے اور آج جنرل صاحبہ واضح کرنا چاہتا ہوں آئندہ کا پالیسی آئندہ کا لائے عمال اور خیران کرواشو کر بھنگور کی تابر ترقی میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کے تک آپ ان ڈسٹرکوں میں خاص کر خصوصاً بھنگور کو تو نمائندہ ملا ہے اس وقت منسٹر نے اس کا ڈائی ساتھ پہلے چیپ انسٹر تھا اب ان کا مرمائندہ ان علاقے میں کافی کام کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہو آپ نے کافی کام کیا ہے یہ جو ریگت پندرہ سولہ مہینے میں شادہ برمار کریں گے اس حق دار کو گئے گا خیزانہ قبول کون لوگ خیران اور رواستوں کو پنگور کی طرف سے اور ڈسٹ میں میں آپ کو جنرل صاحب خدا کریں کہ یہ اتیاد خائم ہو یہ اتیاد میرا اور آپ کا کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں ہم اور آپ کٹے ہو جائیں وہ نہیں چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی تناہ 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 چاہتے ہیں اور مجھے بھی تناہ تناہ چاہتے ہیں جنرل صاحب ہم اور آپ تناہ جند ہی لٹھ سکتے ہیں مسائلوں کے سامنے برمار مسائل ہے مسائل آپ کے پاس ہے میرے پاس کو کچھ نہیں ہے میرے پاس کو بلنا کا طاقت ہے میں رات سارا رات اٹھا کر تین بجے اسے شروع کرتا ہوں پہنگ بھی ہوتا ہے یا اللہ خزانہ کا مو کھو 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 کھا کہ میں خاران کو کھپا ہوں لوگ کے مسائل سارا رات جنٹوں کھنا ہوتا ہے تین بجے ہوتا ہے سارا مارے سمر سے بل گئے گا سارا مارے قرآن کا ٹانک مارے پس جل گیا ڈیلی آر رات تین ٹانک پر آپ جلتا رہے گا ہمیں بناتا رہتا ہوں کیا ہے میرے پاس وہ صاحب جنرل صاحب میں تو آپ کی طرف دیکھتا ہوں نواب صاحب کی طرف دیکھتا ہوں مگر نواب صاحب اچھا انسان ہے مخلص رسالے کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کو منٹین کروں وہ اسی دن کا انتظار سے جنرل صاحب نے پیچھتا ہے جنرل صاحب میں آپ کے ساتھ اور میں آپ پھول پارٹی آپ کے ساتھیں آپ کام چاہتے ہیں جنرل صاحب میں کوئی نواب صردان نہیں ہوں کہ کلاشکو کی زور سے برشتہ میں اوڑ لیتا ہوں میں ایک کلاشکو کی ہوا میں تو بیٹے ہوئے گئے ہیں میں سب کچھیں یہ اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ماضی کی طرف جان کرتے کو آج بروچتا جو پس ماندیش کی ذماناتوں میں نہ جنرل صاحب ہے نہ میں ہوں نہ شعب ہے اس کی ذمہ دار یہی تمہارے نواب صردان ہیں جنہیں انیس سو ترہتر میں بلوچ اسلام میں بارہ ہزار سے تیرہ ہزار تک تیچر اچھے تیچر اچھے پروپیسر اچھے ناچر